نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدلی ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقبو قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہماری کسی بھی کوشش کے بغیر ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ نعمت ہے کیا یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے یہ نعمت وہ نعمت ہے جو ہمیں ہمارے خالق کی طرف سے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین مہینے قبل جب آپ نے حجت الودا کیا تھا آخری حج کیا تھا اس معاقے پر ایک آیت اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے بارے میں یہود نے جب سنا اس آیت کو تو کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم اپنی عید کا دن بنا لیتے کیونکہ یہ اتنا بڑا عزاز ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اور وہ کیا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی پوری کر دی مکمل کر دی یعنی پوری کی پوری نعمت یا نعمتوں میں سے کسی نعمت کا اگر کوئی تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ نعمت اے امت مسلمہ میں نے تم کو عطا کر دی اتنی بڑی نعمت کے جس کے بعد کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ نعمت کیا ہے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا لیکن آج ہم ایک دو راہے پر ہیں آج ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کر رہے آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس نعمت کو پاس رکھتے ہوئے اپنی اصل شکل میں اس کے موجود ہوتے ہوئے پھر ہم حیران و پریشان ہیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے ہمارے دکھوں کا مدعوہ کیا ہے ہماری مشکلات کا حل کہاں ہے حل پاس موجود ہے لیکن نظریں دوسروں کی طرف لگائی ہوئی ہیں دیکھ اوروں کی طرف رہے ہیں کہ شاید ہمارے دکھوں کا درما کوئی اور کرے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے آج مسلمان جس حال میں ہیں یہ حال ان کا بدل نہیں سکتا جب تک کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو نہ بدلے جب تک کہ ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اگر ہم بدلیں گے اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے اگر ہم اپنی پہچان پر فخر کریں گے بحیثیت ایک مسلمان کے تو ہی ہمارا حال بدل سکتا ہے لیکن افسوس یہ کہ اس وقت تو ہمیں اپنی خوشی منانے کے دن بھولتے جا رہے ہیں وہ دن ہمارے لئے بور ہو رہے ہیں عید کی تصور کے ساتھ کوئی خوشی وابستہ نہیں رہی عید کو منانے کا اور باقاعدہ ایک خوشی کے موقع کے طور پر منانے کا ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے کیا پروگرام ہے اس کے برعکس دوسری تہذیبوں اور دوسری ثقافتوں سے جو کچھ ہم نے برامت کیا اس پر خوش ہو رہے ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں گویا وہ دین جو ایک مکمل دین تھا جس نے ہمیں خوشی اور غم کے سارے طریقے بتا دیئے آج اسی دین کے ماننے والے اسی خیر کے اٹھانے والے اسی کتاب کے حامل یہ نہیں جانتے کہ خوشی کیسے منائی جاتی ہے اور خوشی منانے کے دن کون سے ہوتے ہیں اور ہمیں خوشی منانے کے لیے دوسروں کے نظریات دوسروں کے افکار اور دوسروں کی تہذیب کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے ہمارا اپنے اس دین کے مکمل ہونے پر ایمان ہو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں کوئی خیر ایسا نہیں جس کی طرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی نہ کر دی ہو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے پر رہنمائی اطا کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اسی حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں بتاؤ کیا جو کچھ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا تو لوگوں نے بیق زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہم فشہد اللہم فشہد اے اللہ تو گواں رہنا کہ تُو نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی وہ میں نے ادا کر دی میں نے امانت ادا کر دی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی گویا اللہ تعالی نے بھی دین مکمل کر دیا جو کچھ ہماری ضرورت تھا خواہ ہماری جسمانی ضرورت خواہ ہماری عقلی ضرورت ہماری جذباتی ضرورت ہماری روحانی ضرورت تمام ضرورتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین طریقے سے بندوبست کر دیا ہم کیوں نہیں سوچتے کمی کہاں ہے کمی اس دین میں نہیں ہے کمی اللہ تعالی کی رہنمائی میں نہیں ہے کمی اللہ کی مدد میں نہیں ہے کمی ہے تو ہم میں ہے آخر کیوں ہم کیوں نہیں سوچتے کیا آج ہماری زندگیاں اس کی گواہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں خوشی نہیں ہم اپنی جذبات کی تسکین کے لیے ایسے بھونڈے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہم اپنی روحانی تسکین کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسے ایسے خودساختہ طریقے ایجاد کر چکے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی انڈ ہی نہیں جس قوم کے پاس سب کچھ ہو جس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اتنی بڑی انائت ہو ہر خیر کا راز اسے معلوم ہو اس کے پاس ہو اور جسے ہر شر کے بارے میں بتا دیا گیا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے اللہ تعالی نے ہر نقصان دے چیز ہر شر ہر خرابی اور ہر برائی کے بارے میں ہمیں متلے کر دیا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی اور وہ اللہ تعالی نے بھیجی نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی نہ ہو بتائی نہ ہو دی نہ ہو لیکن آج ان چیزوں کی موجودگی میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے تو جس رب نے یہ کتاب اتاری یہ علم اتارا اور ایک یقینی بات ہم تک پہنچائی اور اس کی اویلیبلیٹی ہر ہاتھ تک اور ہر جگہ موجود ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم پھر بھی محروم روشنی ہوتے ہوئے ہم اندھیرے میں آبِ حیات ہوتے ہوئے ہم پیاسے ہم تڑپتے ہوئے ہم دکھوں میں عزت دینے والی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم زلیل و رسوہ دنیا میں ہماری کوئی سے نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی امن کی جگہ نہیں ہر طرف سے خطرات ہیں جو امت مسلمہ پر منڈاتے ہیں آخر کیوں ہم کیوں نہیں سوچتے کمی کہاں ہے کمی اس دین میں نہیں ہے کمی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں نہیں ہے کمی اللہ کی مدد میں نہیں ہے کمی ہے تو ہم میں ہے ہم ڈیزرو کریں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تو دیر نہیں لگے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو بدلیں ہم تو اس کی طرف رجوع کریں ہم تو اس کے ہو جائیں ہم تو اس کے وفادار بنیں ہم نام اس کا لیتے ہیں لیکن مرضی دل کی مانتے ہیں ہم بات اس کی کرتے ہیں طریقوں پہ عمل غیروں کے کرتے ہیں پھر یہ غداری نہیں تو کیا ہے بے وفائی نہیں تو کیا ہے کیا واقعی یہ اس دین کی قیمت ہے کیا یہ واقعی اس دین کی قدردانی ہے نہیں لہٰذا آج اس دوراہے پہ کھڑے ہو کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کا بننا ہے ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں کس چیز کو قبول کرنا ہے اپنی شناخت کے حوالے سے اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے آخرت کے انجام کے حوالے سے ہم آخر کب تک دین اور دنیا کے بیچ میں گو مگو حالت میں تزبزب کے عالم میں بے یقینی کی کیفیت میں ایک بے چینی کی حالت میں ایک پریشانی کی حالت میں آخر کب تک رہیں گے کیوں نہیں ہم فیصلہ کر لیتے کہ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے رزق تو ہمیں دیتا ہے رہنمائی تو نے ہماری کی ہے زندگی تیرے ہاتھ میں ہے ہماری موت تیرے ہاتھ میں ہے پلٹ کر تیری طرف جانا ہے آخر ہم تیرے کیوں نہ بن جائیں ہم دوسروں کی غلامی سے نکل کیوں نہیں آتے اور سب سے پہلے تو خود اپنے نفس کی غلامی سے سب سے پہلے تو خود اپنے اندر کے کمپلیکس سے آخر ہم خالق کائنات کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے پھر اسلام کے بارے میں شرمندہ کیوں ہیں ہم دین کے احکامات کو پورے فخر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد اور کانفیٹنس کے ساتھ آخر کیوں نہیں لیتے ہمیں اللہ کے آگے جھکتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق لباس پہنتے ہوئے کیوں گھٹن ہوتی ہے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات تہہ کرتے ہوئے آخر پریشانی کیوں ہوتی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ کیا سبب ہے سبب اپنے اندر کی گراہ ہے اس کو کھولنا ہوگا سبب اپنے اندر کی ایک اٹک ہے جسے نکالنا ہوگا اور پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہونا ہوگا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی اجتماعی زندگی میں اپنے شادی ویاں کے معاملات میں اپنے خوشی اور تہوار کے معاملے میں ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلان کیا کہے گا اور فلان کیا کہے گا ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کی بنائی زمین پر ہم کھڑے ہیں اور جس کے اطاعت گزار ہیں ہم جس کے نام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس کو ہم کیا جواب دیں گے آخر ہماری وفاداری اسی کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتی آخر ہم سب کی غلامی کا پندہ کاٹ کر صرف اس کے غلام کیوں نہیں ہو جاتے سب سے پہلے جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور دنیا کا یہ واحد ایسا کلمہ ہے کہ جو سب سے پہلے لا کہہ کے ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے اللہ سوائے اللہ کے جب ہماری زبان یہ کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہمارا عمل اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ واقعی کوئی علا نہیں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے اور مجھے اس کی طرف سے آئی ہوئی بات کو ماننے میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں چاہے میری جان جائے چاہے میرا مال جائے چاہے کچھ بھی جائے مجھے اس کا وفادار ہونا ہے جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے جس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے جس کے سامنے جا کر مجھے حساب کتاب دینا ہے لیکن یاد رکھئے یہ سب کچھ صرف تمنا اور خیالات سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ کرنے سے ہوگا کرنے کے کام پھر کیا ہے کہاں سے شروع کریں تو اس کے لیے میں آج آپ کو چار باتیں بتاؤں گی اور ان چار چیزوں پر آپ سوچنا شروع کریں آپ کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے آپ سب کو جو زندگی ملی ہے صرف ایک بار ملی ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس زندگی میں آپ جو کچھ کریں گے اسی پر منحصر ہے آپ کے کل کی زندگی اگر آج آپ ایک کامیاب انسان کی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ہی کل کامیابی کی زندگی آخرت میں آپ کو ملے گی لیکن اگر آج دنیا میں آپ وقت زائع کر کے چلے جاتے ہیں اور کبھی ایک نعرے کے پیچھے چل دیتے ہیں کبھی دوسرے کے کبھی ایک بلانے والے کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور کبھی دوسرے کے کبھی ایک کی غلامی ہے کبھی دوسرے کی غلامی ہے تو بات نہیں بنے گی یہ زندگی تجربہ گا نہیں ہے یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا تھا ما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون ہمیں اس نے اپنے لیے بنانا ہے لہذا ہماری خیرخواہی اور بھلائی اور کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ ہم اس کے بن جائیں اس کے ہو جائیں اس کے ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چار لکات کو ان چار باتوں کو جو میں ابھی آپ سے کرنے جا رہی ہوں جو آج آپ یہاں سے سوچ لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے اور پھر آئندہ دنوں میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ زندگی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا چونکہ ایک بار ملی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کریں ہمیں ناکامی نہ ہو ہمیں خسارہ نہ ہو ہر شخص کو کامیابی کا لفظ خوشکسمتی کا لفظ اچھا لگتا ہے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے اب دیکھیں کہ عام زبان میں جس کو ہم فیل ہونا کہتے ہیں فیل ہونا ایک بہت ہی تکلیف دے لفظ ہے ناکام ہونا ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے فیلئر سے پاک زندگی کیسے ہو ہم ناکامیوں سے کیسے بچیں ہم کامیاب انسان کیسے ہو ہم کس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ کی مشکلات سے بچا لیں اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کو مطالع کریں اپنے حالات کو دیکھیں نمبر دو یہ ہے کہ اپنے انسانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں آپ کے والدین آپ کی اولاد آپ کے بہن بھائی آپ کے شہر آپ کے ہمسائے آپ کے سارے تعلقات والے ان کے ساتھ آپ کی زندگی کس حد تک خوشگوار ہے نمبر تین یہ اس بات پر آپ سوچیں کہ میں اس زندگی کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں کیا واقعی اس زندگی میں کوئی موثر رول ادا کر رہی ہوں ایسے کام کر رہی ہوں کہ جن کے اثرات میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں میرا عمل میری موت کے ساتھ ختم نہ ہو جائے بلکہ میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے ختم نہ ہو فنا نہ ہو اور پھر چوتھی بات یہ کہ اپنی آخرت کی منزل کو میں وہ کام کرنا جو مرنے کے بعد بھی آپ کے سلسلے جاری رہے ہیں اور کل آخرت کی زندگی آپ کی کامیاب ترین ہو تو کامیابی کی پہلی علامت پہلا درجہ اپنی ذات میں کامیاب ہونا اب آپ دیکھئے اس کے لئے میں آپ کو ایک پیمانہ دیتی ہوں اپنے آپ کو پہچانیے کہ کیا آپ واقعی ایک خوش انسان ہے عام طور پر خوشی کا میار کیا ہوتا ہے کیا خوشی اس بات کا نام ہے کہ آپ جب پبلک میں ہوں لوگوں کے بیچ میں ہوں تو آپ زور زور سے ہسا کریں آپ جوکس کریں آپ کسی کو چھڑیں کوئی مزاق کریں کوئی آپ سے مزاق کریں آپ شادیوں کی رونک ہوں آپ اچھے لباس پہنے ہوئے ہوں ہر ایک کی نظریں آپ پر اٹھی ہوئی ہوں کہ کس قدر سمارٹ ہے کتنا خوبصورت ہے دیکھو بال کتنے خوبصورت ہیں دیکھو لباس کتنا خوبصورت ہے کیا واقعی اسی کا نام حقیقی خوشی اور اسی کا نام کامیابی ہے نہیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تنہائی کا کوئی ایک وقت دن میں مقرر کریں کوئی ایک وقت جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں واقعی ایک خوش قسمت انسان ہوں کیا میں حقیقی طور پر خوش ہوں یعنی گویا دوسرے لفظوں میں تنہائی کے اوقات میں اپنا جائزہ لینا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے میرے اندر کی کیفیت کیا ہے میرے اندر کتنا اتمنان ہے کتنا سکون ہے کتنی خوشی ہے لوگوں کے رویوں سے کتنی بینعازی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی تعریف حاصل کر لے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو بڑا مشہور ہو جائے اور ایک پبلک فگر بن جائے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جسے بظاہر لوگ دیکھ کر رشت کیا کریں کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے ہوتے جیسے قارون تھا آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے پاس بہت خزانے تھے اتنے خزانے کہ جو اونٹوں کے اوپر ان کی صرف چابیاں لیکن اس کا انجام کیا ہوا قارون جب اپنے پورے لباس کے ساتھ اور اپنے مال کی نمائش کے ساتھ نکلا تو لوگ دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوئے کہنے لگے یا لئیت لنا مثل ماوت یا قارون کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا جو یہ قارون کے پاس ہے کیا واقعی قارون اس قابل تھا کہ اس پر رشت کیا جاتا کیا آپ قارون کو ایک کامیاب انسان کہیں گے جس کے پاس دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ دولت تھی نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر اور محل ہر چیز کو زمین میں دھنسا دیا تو کیا وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی دولت کا مالک بن جائے لیکن مرتے وقت اتنا ذلت آمیز موت آئے اس پر کیا آپ اس کو کامیاب انسان کہیں گے نہیں کامیابی مالدار ہونے کا نام نہیں کامیابی بہت زیادہ مشہور ہونے کا نام نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلمی ستارز ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں دنیا میں حد سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی انجام ان کا کیا ہوا باز نے خودکشی کر لی باز نے خودکشی کرتے ہوئے اپنے پیچھے جو نوٹ چھوڑے وہ اس میں اتنے حسرتناک پیغام تھے مارلن منرو کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کو صرف ایک دفعہ کس کرنے کی قیمت کئی ہزار ڈالر تھی لیکن مرنے سے پہلے وہ لکھتی ہے کہ میں دنیا کی بدقسمت ترین انسان ہوں کہ جس کو صرف ایک کس کرنے کے لئے لوگ ہزار ڈالر دینا چاہتے ہیں مگر اس کے دل کو کوئی حقیقی خوشی دینے والا نہیں اس کی حقیقی قدردانی کرنے والا کوئی نہیں عبرتناک مثالوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم بعض اوقات خوش قسمتی اور کامیابی سمجھتے ہیں شہرت بانے کو تعریف چاہنے کو مالدار کہلانے کو بڑا گھر بنانے کو اچھا لباس پہننے کو بہت خوبصورت ہیئر کٹنگ کو کیا واقعی یہ سب کچھ کامیابی ہے کیا ہماری زندگی کا مقصد اور محور اور ہماری زندگی کی انتہا بس اسی چیز کے اندر ہے کہ ایک شخص نے لباس بہت خوبصورت پہننا سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا نہیں بہت زیادہ مال مل گیا تو کامیاب ہو گیا نہیں بہت شہرت مل گئی تو کامیاب ہو گیا نہیں اناسس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے کہ اس کے پاس ہر چیز تھی بے شمار جہاز بہری بیڑے جو زبردست تجارت کرتے تھے لیکن اس نے جب پوچھا گیا کہ کیا تم اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتے تو اس نے کہا نہیں اس کا ایک عجیب و غریب بیماری تھی کہ وہ اپنی پل کے خود نہیں جھپک سکتا تھا اس کی آنکھوں کو سلویشن ٹیپ سے کھول دیا جاتا تھا اور جب وہ ہٹا ہی جاتی تھی تو وہ گر جاتے تھے پپوٹے اور وہ سو جاتا تھا کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنی ساری دولت دے کر کوئی خواہش اپنی چاہو کہ پوری ہو تو وہ کونسی ہے تو اس نے کہا ایک دفعہ اپنی مرضی سے آنکھ جھپکنے کی تو یاد رکھئے بہنوں ہماری زندگی جس ڈگر پہ جا رہی ہے جن چیزوں کی پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جن کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں جن کے حسرتیں ہم دلوں میں لیے ہوئے ہیں جن چیزوں پر ہم دل مسوس کے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کی ظاہری چکا چون کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی کیا ہے تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں جب آپ کے اردگرد کوئی نہ ہو جب آپ کسی شادی سے کسی فنکشن سے لوٹیں جہاں آپ نے بہت کہکے لگائے ہو جہاں آپ کو ڈھیروں تعریفیں ملی ہو جہاں آپ کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہو اس سے واپسی پر جب آپ تنہا اپنے کمرے میں ہو تو آپ کی دل کا عالم کیا ہوتا ہے کیا واقعی وہاں بھی آپ کے لبوں پر مسکراہت ہوتی ہے کیا وہاں بھی آپ ایک مطمئن اپنے انسان ہوتے ہیں کیا آپ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا جانتے ہیں کیا تنہائی میں کیا کسی بھی لمحے ایسے موقع پر آپ کے اندر یہ خواہش تو نہیں ہوتی یا یہ خیال تو نہیں آتا کہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں یا یہ کہ خوشی حاصل کرنے کا اصل طریقہ اور اصل ذریعہ کیا ہے تو یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے اور وہ کیا ہے اپنی قیمت پہچانیے اپنی قدر پہچانیے اپنی زندگی اور اپنے وقت کو دعو پہ نہ لگائیے تجربات کی نظر نہ کیجئے محض دنیا کی ظاہری چکا چون میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے قیامت کے دن انسان کو جب اس کی ساری زندگی کا وہ دکھایا جائے گا تو اس سے تُس سے پوچھا جائے گا کالا کم لبستم فی الارد عدد سینین کتنے سال دنیا میں رہ کر آئے ہو قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَسْأَلِ الْعَادِينَ لوگ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً اَوْ دُحَاهَا قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے یہ لمبی لمبی زندگیاں اور دنیا کی یہ ڈھیروں بظاہر خوشیاں قیامت کے دن ان کی کوئی قدر و قیمت کوئی حیثیت نہ ہوگی وہاں کی یہ لمبی زندگی ایک پل برابر محسوس ہوگی انسان کو لہٰذا آج اس زندگی کی قدر پہچانے اور اس میں ایسے کام کر جائیں کہ اس کے بدلے میں آپ کی ہمیشہ کی زندگی سمر جائے لہٰذا کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے اپنی ساری مصروفیات کا جائزہ لیں کہ آپ کیا 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 کرتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں پھر بندوں کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں اور دوسری چیز کامیاب انسان وہ نہیں کہ جو صرف خود کو بڑی چیز سمجھتا رہے صرف چند ظاہری تعریفیں سن کر خوشی سے پھولا نہ سمائے اور سمجھے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا جس کی تعریف لوگ صرف اس کے ڈر سے کرے یا جس کی بات لوگ محض اس کے خوف سے مانے ایسا انسان کامیاب نہیں کامیاب وہ ہے جس کے تعلقات اس کے آس پاس والوں سے بہترین ہو مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے آر سے پوچھئے کیا آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے بحیثیت بیوی کے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش کرے کیا آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں کیا آپ کے ہمسائے آپ سے خوش ہیں کیا وہ لوگ جو کہیں پر بھی آپ کے ساتھ ملجل کر کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں اگر بات یہ نہیں اور بات یہ ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہیں کمی ہے پھر ہم خوش قسمت انسان نہیں ہیں ہم کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنے ہی گوڈ لکنگ کیوں نہ ہو کتنے ہی خوبصورت کپڑے ہمارے جسم پر کیوں نہ ہو اگر لوگوں کو ہم سے سچی محبت نہیں اور ہمیں ان سے سچی محبت نہیں تو ہم خوش قسمت انسان نہیں ہو سکتے ہم کامیاب انسان نہیں ہو سکتے لہٰذا ہمیں لازمی طور پر اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں انسانوں کے حقوق میں کہاں کہاں کمی کر رہی ہوں میں اپنے شوہر اور بچوں والدین اور بہن بھائیوں کے حق میں کہاں کمی کر رہی ہوں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سارے قصور دوسروں کے بتاتے ہیں وہ ایسا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ فلاں ایسا ہے آپ اپنے نوکروں سے پوچھئے کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے دوستوں سے پوچھئے رشتہ داروں سے پوچھئے لہٰذا اس پہلو پر خصوصی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ تعلقات کس طرح درست کیے جائیں کس طرح بہترین ہو سکتے ہیں یہ کون ہمیں بتائے گا جس طرح پہلے سوال کا جواب کون ہمیں دے گا کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے ہو اور وقت میں صرف مہینوں اور سالوں کا نہیں گھنٹوں اور منٹس کا منٹس تو کیا سیکنڈز کا صحیح استعمال پھر یہ تعلقات کس طرح درست کیے جائیں کس طرح بہترین ہو سکتے ہیں یہ کون ہمیں بتائے گا جس طرح پہلے سوال کا جواب کون ہمیں دے گا کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے ہو اور وقت میں صرف مہینوں اور سالوں کا نہیں گھنٹوں اور منٹس کا منٹس تو کیا سیکنڈز کا صحیح استعمال اس لیے کہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی چلا جائے تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے قیامت کے دن انسان کی زندگی کے بہت سے لمحات اس کے لیے باعث حسرت ہوں گے جن کو اس نے بیکار کاموں میں گزارا ہوگا بیکار چیزوں میں بیکار وقت ضائع کیا ہوگا جس میں اس نے کوئی مفید کام نہ کیا ہوگا انسان اس وقت تڑکے گا اور پچھتائے گا کہ اے کاش مجھے ایک دفعہ محلت ملتی تو میں اپنے ان سارے اوقات کو بہترین طرح استعمال کرتا آپ دیکھئے مثلا کسی کے دولت ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ بھی کمائی جا سکتی ہے زندگی میں آپ نے دیکھا کہ اگر ایک رشتہ فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ایک دوست دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اور آپ کے لیے بدنبست کر دیتے ہیں اگر آپ کی قرآن خاصتہ صحت میں کوئی ایک چیز کا نقصان ہو جاتا تو دوسری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جب ایک دفعہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے کوئی طریقہ ہے ہی نہیں زمین پر کہ وہ دن یا وہ گھنٹہ یا وہ منٹ آپ کا واپس آپ کو مل جائے ایک نیا دن آپ کو ملتا ہے جو نیا ہوتا ہے لیکن گزرنے والا گزر چکا ہوتا ہے اس لئے کوئی دن بھی آپ کا بیکار نہ گزرے کوئی دن اور کوئی وقت آپ کا ایسے کاموں میں نہ گزرے کہ جس سے آپ نے کوئی پروڈکٹف یا کوئی مفید مصمر چیز حاصل نہ کی ہو آپ دیکھئے کہ اور کچھ نہیں کوئی کام نہیں آپ کے پاس کرنے کو آپ موٹر میں بیٹھیں کہیں جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ذکر کیجئے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے دل کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ہم آخر ان لمحات کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہیں کیوں زہا کر دیتے ہیں کیوں گوا دیتے ہیں تو ہمیں جہاں اپنی قدر پہچان نہیں ہے وہ دراصل اپنے وقت کی قدر پہچان نہیں کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے یا ہمارا وقت کیا ہے وقت is equal to our life time کیا time کس چیز کا نام ہے time زندگی ہے اور جو برف کی طرح پگل رہی ہے جیسے قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے امام شاہی نے کہا تھا کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت کو اچھی طرح جان لیں سمجھ لیں تو وہ نقصان سے بچ جائیں اور انہوں نے اس کو اس سے تشبیح دی تھی کہ جیسے ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میری برف فرید لو کیونکہ اگر پگل گئی تو میرا سارا سرمایہ جو ہے وہ بہ جائے گا زائع ہو جائے گا تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کے لمحات استعمال نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے اوپر سے پگھل پگھل کے بس بیسٹ ہو رہے ہیں زائع ہو رہے ہیں جا رہے ہیں لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی اور اپنے وقت کی قدر پہچانے اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائیں وہ مفید کام کون سے ہیں وہ اللہ کی کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آپ کی بہترین عملی رہنمائی کرے گی آپ اپنے دن رات کیسے گزارا کرتے تھے آپ کے طور طریقے کیا تھے اور پھر اس کے بعد انسانوں سے تعلقات بہتر بنانے کے گر اور سلی کے کیا ہیں پھر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین معلومات ملیں گی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہاری باہم محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ہے افش السلام بینکم آپ اس میں سلام کو خوب رواج دو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہی اس کی ابتدا کریں صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کو سلام کریں بچوں آپ ابتدا کریں آپ آغاز کریں صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جاتی تھی پھر سامنے آتے تھے پھر سلام کرتے تھے تو انسانی تعلقات کو بہترین بنانے کے بہت سے طریقوں میں ٹاپ موس طریقہ جو ہے وہ سلام کو عام کرنے کا ہے مسکراہت کے ساتھ سلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہو اور ساس دونوںیں ہر روز آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں اور پھر لڑائی بھی کریں وہ لڑائی اور فتنے اور جو انڈرسٹیننگز اور لیک اف کمیونکیشن سے بہت ساری چیزیں بگڑتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ایک پہلی ابتدائی سنتی کو بھلا دیا تو کامیاب انسان وہ ہے جس کے انسانوں کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں اور پھر تیسری چیز یہ کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس زندگی کو معصر طریقے سے گزارتا ہے وہ صرف وقت کو کاٹ نہیں رہا وہ صرف وقت گزار نہیں رہا وہ صرف آج کے لئے کام نہیں کرتا وہ کل کے لئے بھی کام کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدْدَ مَطْلِغَدْ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا ہے اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں اس نے اپنے لئے کیا آثار چھوڑے دنیا میں اس زندگی میں مرنے کے بعد اس کے لئے کیا ہے اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا اس کے کون کون سے عمل ایسے ہیں جو اس کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اور پھر کل کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں جو کامیاب ہے وہی دراصل کامیاب ہے جو وہاں آگ سے بچا لیا گیا جو وہاں کی رسوائی سے بچا لیا گیا وہ ہے اصل کامیاب انسان یہ جو تیسری چیز ہے کہ آپ اس زندگی میں ایک افیکٹیو اور موثر رول پلے کریں یعنی ایک تو زندگی ہے کہ بس آئے دنیا میں ایک روٹینی زندگی گزاری اور چلے گئے اور بات ختم نہ دل میں کوئی تڑپ ہے نہ امنگ ہے نہ تمنہ ہے نہ کچھ کرنے کی خواہش ہے اور نہ ہی اپنے پیچھے کوئی آثار چھوڑنے کی اور ایک یہ ہے کہ انسان ایک ایک دن اس طرح گزارے کہ جب اس دنیا سے جائے تو بعد میں اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے ایک دعا مانگی تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ کہ یا اللہ بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی نام بری عطا کر میں اچھے لفظوں سے پہچانا جاؤں اور اس سے مراد کوئی شہرت پانا نہیں مراد یہ ہے کہ جب میں جاؤں تو لوگوں کے لئے ایک اچھی مثال ہوں لوگوں کے لئے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوں اور پھر آپ دیکھئے کہ بہترین انسان کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس مین فا الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لئے زندگی گزارتا ہے جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ریوارڈ ہے اس کام میں کہ آپ دوسروں کے خیرخواہ ہو جائیں مثلا ایک بندہ مومن جب اپنے مومن بھائی کے لئے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے مثلا آپ کو نہیں پتا اور میں آپ کے لئے دعا کر رہی ہوں یا آپ میرے لئے دعا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اس شخص کی دعا پر کہ یا اللہ اس دعا کو قبول کر اور دوسرا یہ کہ دعا کرنے والے کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ دے جو یہ کسی کے لئے مانگ رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ جو محنت کرے گا جو جد و جہد کرے گا جو بھاگ دار کرے گا یعنی انسانوں کے فائدے کے لئے کوشش کرے گا وہ انسانوں کو تو فائدہ پہنچائے گا ہی لیکن اس کا اصل فائدہ خود اس ہی پر پلٹے گا حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے اس کا کوئی دکھ دور کر دیتا ہے اس سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس شخص کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے ہٹا دیں گے تو گویا کسی کی مدد کرنا دراصل اپنی مدد کرنا ہے کسی کا خیال رکھنا دراصل اپنا خیال رکھنا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنا جو شکر ادا کرتا ہے کسی کے لئے تھینک فل ہوتا ہے کسی کے احسان کو مانتا ہے کسی کے لئے مہربانی کے جذبات رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی فائدے کے لئے کرتا ہے تو گویا ہمارا انسانوں کے لئے بھلائی کے کام کرنا نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا جد و جہد کرنا بھاگ دوڑ کرنا یہ سب الٹی میٹی خود ہمی کو فائدہ دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کی کتاب بند ہو جاتی تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نمبر ایک نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کرتی ہے نیک اولاد ہم سب خواتین ہیں ہم سب سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی نیکی کے لئے اور نیک کاموں کے لئے کتنے حریص ہیں کتنے کوشاں ہیں کیا عملی تدابیر ہم نے اختیار کر رکھی ہیں کہ ہمارے بچے نیکی کے رستے پر چلیں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں ان کی صلاح کے لئے بھلائی کے لئے ہم سب ان کی دنیا کے لئے تو ضرور پریشان ہو جاتے ہیں بچے اگر بیمار ہو تو پریشان ہوتے ہیں بچے اگر پڑھے نہیں تو سخت پریشان ہوتے ہیں بچے کو جاغ نہ ملے پڑھنے کے بعد تو ہمارا دل کٹ کے رہ جاتا ہے بچے کی ازدواجی زندگی کامیاب نہ ہو تو ماں باپ کو سکون اور چین نہیں ہوتا لیکن ہم کیسے مہربان ماں باپ ہیں جو کبھی نہیں پلٹ کے سوچتے کہ ہمارا وہ بچہ جو اللہ کے دیل سے دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کل آخرت میں اس کا کیا ہوگا جبکہ اللہ تعالی نے صاف صاف بتا دیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا ہو ہم والدین کا کیا فرض نہیں کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں ان کی بھلائی کی فکر کریں ان کے لئے تڑپیں ان کے لئے دعائیں مانگیں اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ نیک اولاد جو بعد میں آپ کے لئے صدقے جاری ہوگی جب تک وہ بچے زندہ ہیں جب تک وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنینہ کی پکار کر رہے ہیں آپ کو قبر میں بھی اس کا عجر ملتا رہے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ برزخ میں جب ایک بندہ مومن کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے ایکانومی کلاس سے کسی کو اپگریڈ کر کے پس کلاس میں بٹھا دیا جائے تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ کس لیے یہ کیسے ہو گیا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی بخشش کی دعاوں کی وجہ سے ہوا یعنی والدین کے مرنے کے بعد اگر اولاد نیک ہے نیکی کی طرف اس کی رغبت ہے اور ماں باپ کی محسن ہے شکر گزار ہے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے تو انسان کو قیامت سے پہلے برزخ میں اس کی جزا اور اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا افیکٹیو رول پلے کرنے کے لیے سب سے پہلے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں اور اس میں آپ دیکھیں کہ لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بچے کے لیے ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِ اور پھر لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی سب سے پہلے تو اپنے بچے کو شرک سے بچایا لیکن آج ہم کیسے ماں باپ ہیں کہ جو مشرکانہ تہواروں میں بچوں کو خود مدد کرتے ہیں اور خود ان کو ساتھ شریک کر کے انہیں غلط راستوں پر لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اپنے بیٹے کو لقمان نصیحت کرتے ہیں اچھے اخلاق سکھاتے ہیں اور نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وَسْبِرْا لَا مَا أَسَابَكْ یہ صورت لقمان کے اندر آیات موجود ہیں آپ سب ان آیات کو پڑھ کر اس میار اور پیمانے پر دیکھیں کہ لقمان کی مثال جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں دی اور اس کی تعریف کی تو کیا لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو باتیں سکھائیں تھی ہم نے اپنے بچوں کو وہ باتیں سکھائیں کیا ہم نے ان پر کبھی غور کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو حدیث کا ایک اگلا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی عمل ختم ہو جاتے ہیں نیک اولاد کے بعد وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ نے کسی کو کوئی خیر اور بھلائی کی بات سکھائی کوئی کتاب لکھی کوئی اس سلسلے میں کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیا علم کو پھیلانے میں آپ کا کیا کردار ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم جو ملا تھا آسمان سے زمین کا رشتہ جب وہی کے ذریعے جڑا تھا تو سب سے پہلا کام کیا تھا اقرأ پڑھو اور آج ہمارے ملک کی سکسٹی سیون پرسنٹ عورتیں انپڑھ ہیں تو جب عورت ہی انپڑھ ہو عورت ہی جاہل ہو تو نسلوں کی نسلیں جاہل ہوگی نسلوں کی نسلیں بغیر تربیت کے ہوگی کل پڑھ رہی تھی کہ گلگت کے علاقے میں تقریباً بارہ سکولوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا کہ وہ بچیوں کے لئے قائم کیے گئے تھے جس ملک کے مسلمانوں کا حال یہ ہو کہ وہ سکولوں کو دھماکوں سے اڑا دیں وہاں پر حالت کیا ہوگی جہالت کی تو ہم جو اس دو راہے پہ کھڑے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو اس کے لئے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی ذات سے پیدا تو کریں جو ہمارے فرائض ہیں ان کو پورا تو کریں اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے لگے کہ میں خیر اور بھلائی کی بات دوسروں تک کیسے پہنچاؤں اور اس کے لئے وہ حریص ہو جائے اور اس کو کسی کے فائدے کے لئے نہیں اپنے فائدے کے لئے سوچے اپنے آثار کے لئے سوچے ایک افیکٹیو رول اس زمین پر پلے کرنے کے لئے سوچے کہ جو ورنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنے تو ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس کام میں کیا کوشش کر رہی ہوں میں اس کام کے لئے کیا محنت کر رہی ہوں میں اس کام کے لئے کیا آئیڈیاز رکھتی ہوں میرے ذہن میں کون سے ایسے افکار ہیں کون سے ایسے خیالات ہیں کون سے ایسی تمنا ہے کہ جو مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ پوری ہو جائے علم کو دنیا میں عام کرنے کے لئے روشنیوں کو عام کرنے کے لئے اندھیروں کو مٹانے کے لئے کیونکہ علم ہی آگہی کا سبب بنتا ہے علم ہی انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتا ہے علم ہی انسان کو خدا شناسی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے لہٰذا اس کے عام کرنے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں میں اپنے پیچھے کتنا صدقہ جاریہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ علم نینتفعو بھی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ انسان کے آثار میں شمار ہوتا ہے اور نمبر تین صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کے کام یعنی صدقہ جاریہ سے مراد ایسے کاموں میں ایسے پروجیکٹس میں مال لگانا کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں خیر و بھلائی کے کاموں میں مثلاً کسی ہسپتال کی تعمیر میں کسی سڑک کیون تعمیر میں کسی مدرسے کی تعمیر میں کسی کوئے کے خدوانے میں کسی بچے کو پڑھوانے میں یعنی کوئی بھی انسانوں کی خیر فلاہ و بہبود کا کام جس سے انسانوں کو بھلائی ہو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جن میں تعلیم نہیں ہیں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں جانوروں کی سطح بھی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے ان کے لئے کون سوچے گا کون کرے گا تو ایسے فلاہی منصوبوں میں شرکت کرنا ایسے کام سوچنا کہ جس سے بڑے پیمانے پر انسانوں کی خیر اور بھلائی کا کام ہو سکے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ پرسنلی اپنی طرف سے ڈالیں ہم عام طور پر عورتیں کہتے ہیں وہ ہمارے ہزمن نے بہت کچھ کر دیا نہیں ہزمن بے شک کریں لیکن کوئی بھی مال جو ہماری اپنی ذاتی ملکیت اسلام نے عورت کو براست کا حق بھی دیا اسلام نے عورت کو حق کے مہر کا حق بھی دیا ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کے پاس کچھ بھی ذاتی نہیں ہو سکتا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ایک پائی ہو یا ایک روپیہ ہو کچھ بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کونٹیٹی کو نہیں دیکھتے کونٹیٹی کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کس حلوث کس جذبے کس محبت کے ساتھ ایسا کچھ کام کیا ہے اور یہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایفیکٹیو رول پلے کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ بہت بڑا کام ہو تو وہ تو ہے ایفیکٹیو رول یا یہ کہ ہم کوئی ایجاد کر دیں یا یہ کہ ہم کوئی بہت مشہور انسان ہو جائے یا کوئی بہت بڑے بڑے کام کر جائے نہیں اگر ایک چھوٹا سا کام جو دنیا میں کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ یہ آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی آپ کے آثار میں شمار ہوگا لہٰذا ایسے کاموں کے لئے کوشہ ہونا اور ایسے کاموں کے لئے محنت کرنا یہ آپ نے اپنے لئے سوچنا ہوگا اور آخری بات یہ ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا سفر شروع کرتا ہے انجام کو دیکھ کر مثلا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یہاں آنے سے پہلے یہاں کا ایڈرس معلوم کیا ہوگا لوکیشن پتا کی ہوگی کہ یہ جگہ کہاں ہے کتنی دیر میں پہنچیں گے نکل جاتے ہیں کہ خود ہی کہیں گھومتے گھومتے پہنچ جائیں گے تو یہ سب وقت ضائع کرنا ہوگا لہٰذا کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کی آپ نے کتنی تیاری کر رکھی ہے اگرچہ یہ جتنے پہلے سٹیپ میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے الٹیمیٹلی اسی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں لیکن ایک انسان دنیا میں کتنا بھی کامیاب ہو مثلا دنیا میں وہ اپنی ذات میں مگن ہے بہت خوش ہے اسے لوگوں سے بے نیازی ہے اس کے لوگوں ساتھ بھی اچھے ہیں تعلقات مال و دولت بھی ہے اس کے پاس اور اسی طرح بڑے بڑے رفائی کام کر رہا ہے بڑے بڑے منصوبے اور بڑے بڑے پروجیکٹس اس نے بنایا ہے بڑی شہرت ہے اس کی نیکی کے کاموں کی لیکن کیا بنے گا اس وقت جب آخرت میں ان کاموں میں سے کوئی چیز بھی کام نہ آئے اور کچھ بھی اللہ کی خاطر نہ کیا گیا ہو اور کسی بھی چیز میں اخلاص نہ ہو لہٰذا کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں گے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے وہاں کامیاب ہونا ہے آپ حضرت آسیہ کی مثال کو اپنے سامنے رکھا کریں کہ جب فرعون نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی رب ببنی لی اندک بیتن فی الجنہ اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اپنے پاس جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس جنت میں جانا چاہتی ہوں لہٰذا یہ ایک عورت کی دعا ہے آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی دعا کسی مرد کی نقل نہیں ہوئی اللہ نے اس عورت کو کتنی حکمت دے رکھی تھی کبھی بھی اپنے آپ کو عورت سمجھ کر مظلوم نہ سمجھیں کم تر نہ سمجھیں احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو اور اس فلسوے کو تو دل سے نکالی دیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی نہیں عورت تو نسلوں کو سمارتی ہے عورت تو قوموں کی تاریخ بدل دیتی ہے نسلیں آپ کے ہاتھ میں ہیں مرد اور عورتوں کی باغ آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر آپ ایک رول موڈل ہوں گی اگر آپ ایک موثر کردار ادا کریں گی تو انشاءاللہ العزیز قوم کی تقدیر بدلے گی امت مسلمہ کی تقدیر بدلے گی مایوسی کی ضرورت نہیں پھر ہم دو راہ پر نہیں ایک ہی راہ پر ہوں گے اور وہ راہ صراط مستقیم کی راہ ہوگی وہ راہ اللہ سے ملانے والی ہوگی وہ راہ جس میں کسی قسم کا کوئی خوف و خطر اپنے دل کے اندر نہیں ہوگا خواہ وہ راہ آسان ہو یا مشکلات سے بھری بھی ہو لیکن شوق کا سفر اس کا کچھ مول نہیں شوق کا سفر جب شروع ہوتا ہے جب دلوں میں اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے جب انسانوں کا اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے جب انسانوں پر اپنی زندگی کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے دلوں میں پر سکون ہوتے ہیں جب انسان اپنے ماحول میں پر سکون ہوتے ہیں جب انسان زندگی میں ایسا مفید انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں کہ جس سے الٹی مٹی پھر ان کو سکون دنیا اور آخرت میں ملتا ہے اور جن انسانوں کی آخرت کامیاب ہوتی ہے وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں اور اس کے لیے وہ جتنی بھی قربانی کریں وہ ان کے لیے کوئی قربانی کی حیثیت نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین کاموں کی توفیق دے ہمیں ایک بھرپور زندگی بسر کرنے کی توفیق دے ہمیں ایک ایکٹیو رول ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق دے ہمیں انسانوں کی خدمت کی توفیق اتا کر اور اے اللہ تو ہمیں اپنی آخرت کو بہترین طور پر اس کے لیے محنت کرنے اور سمارنے کی توفیق اتا کر اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کے لئے دعائیں اور محبتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دونوں جہانوں میں خوش رکھے اور بہترین کاموں کی توفیق دے مجھے امید ہے آپ ان چار لکات پر ضرور غور فرمائیں گی تھوڑی سی دعا مانگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہوں گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هبلنا من اسواجنا وذرياتنا قرة آین واجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیوم برحمتکا نستغیث لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یا اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی قدر پہچاننے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے دین نے ہمیں جو بھی خیر اور بھلائی دی ہے اس سب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جس جس شر سے ہمارے دین نے ہمیں آگاہ کیا ہے ہمیں ہر اس شر سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین ہماری زندگیوں کو اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا دے یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں اطاف فرما یا اللہ ہمیں بہترین فعال اور موثر افیکٹو کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما یا رب العالمین جو نعمتیں جو صلاحیتیں جو علم جو مال جو جسمانی قبتیں تو نے ہمیں اطا کی ہیں ہمیں اپنے رستے میں بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کے کاموں کی توفیق اطاف فرما یا رب العالمین ہماری موت کو آسان کر دینا ہمیں سکرات موت سے بچا لینا یا رب العالمین ہمیں قبر کی عذاب سے بچا لینا دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی محبت اور صحبت نصیب فرما اور اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل کر لے جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ آپ کے ہاتھوں حوزے کوثر سے پانی نصیب فرمانا یا اللہ آپ کی ملاقات کا شرف نصیب فرمانا یا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا رب العالمین اپنے دیدار کی لذت سے ہماری آنکھوں کو دلوں کو ٹھنڈا کر دینا یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت دے دے یا اللہ ہمیں اپنے قرب کی اور اپنے نزدیکی کی لذت عطا کر دے یا اللہ ہمیں اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ علم کے رستے ہمارے لئے آسان کر دے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنا دے یا اللہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ہماری ذات سے بہترین فائدہ پہنچے یا اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے ہماری نگاہوں اور ہمارے سماعت اور بصیرت میں نور پیدا کر دے یا اللہ ہم ساری دنیا کے فائدے کے انسان ہو جائیں امت مسلمہ کو پاکستان کو ایک بہترین رول ادا کرنے کی توفیق دے یا اللہ تیری انسانیت جو بھی دکھوں میں ہیں تیری مخلوق تیرے بندے جو بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما یا اللہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت عطا کر یا اللہ مسلمانوں کو باہم اکتفاق عطا فرما یا اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ نفرتیں اداوتیں اور فرقہ واریت کو دور کر دے یا رب العالمین ہمیں اپنے لئے خالص کر لے یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دینا یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا یا رب العالمین تو ہم تمام جو بھی کوئی بیمار ہے ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جو بھی دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت نصیب فرما یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ سب آنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما انتظام کرنے والوں کے لیے مجلس صدقہ اجاریاں بنا دے یا رب العالمین ہم سب کو خیر اور بھلائی سے نواز دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تأملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبر لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم